بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پھر وہی بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے ویڈیو کے شروع میں کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں آج کے ٹوپک کے بارے میں جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہیں فائونیر ماسٹر کارڈ میرے دو بھائی ہیں ایک کا نام سائم اور دوسرے کا نام سب بھی کچھ یعنی جن دو بھائیوں نے کمنٹس میں کہا ہے کہ آپ مارلی ایک سپیشل ویڈیو دیار کریں کہ ہم لوگوں نے یہ کارڈ کیسے منگوانا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہیں وہ ویسے تو سب کے لیے ہیں جن جن کو اس چیز کی ریکوائرڈ ہیں ان سب کے لیے ہیں لیکن انہوں نے سپیشل امکا تھا تو میں یہ یوں سمجھے کہ ایزا گفٹ ہے ان دونوں کے لیے تو اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پائونیر کا ماسٹر کارڈ کیسے منگوانا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ آپ پائونیر کا ماسٹر کارڈ جب بھی منگوائیں تو آپ کسی پاپولر جگہ یعنی مثال کے طور پر آپ آفیس کے پتے پر منگوالیں تو جو کارڈ ہیں وہ آسانی سے ڈیلیور ہو جائے گا کیونکہ میرے ایک بھائی کا کہنا ہے کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں اس قسم کی چیز کا ڈیلیور ہونا یعنی پوسیبل ہے ہر چیز ڈیلیور ہوتی ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہوتا ہے یعنی ٹائم لگتا ہے اس چیز کو کیونکہ شہروں میں بھی زیادہ تر اگر ایک چیز پاکستان میں یا آپ کو ایک جگہ سے دوسری پہنچانی ہو تو ہفتہ دو ہفتے لگ جاتے ہیں ڈاک بائے ڈاک اور جب ایک چیز پائونیر کی کمپنی سے آئے یعنی باہر آوٹ آف کنٹری سے آئے تو آپ خود سائٹ کریں وہ کارڈ ویسے بھی آپ کو بیس سے چالیس دن میں ملتا ہے اور جب پاکستان میں آج ہے اس کے باوز بات بھی آپ کے پاس جب وہ کارڈ آتا آتا ہے تو کم از کم سال لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ڈاک کا نظام ہے وہ بالکل سائنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ایک جسٹ کرنا کیا ہے آپ گوگل میں جائیں گے اور یہاں پر ٹائپ کریں گے پائونیر سائن اپ پائونیر سائن اپ پر کلک کریں اس کے بعد پائونیر اکاؤنٹ یہاں سے آپ نے اپنا پائونیر کا ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور ایک اور بات اس سے ریلیٹڈ کہ یہ کارڈ آپ کو فری آف کاؤسٹ ہے یعنی آپ نے اس کے ایک روپیہ بھی چارجز نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں نے کے لیے ہیں لیکن جب آپ لوگوں کو کارڈ مل جاتے ہیں اور آپ اسے ایکٹیویٹ کرواتے ہیں تو اس کے تیس ڈالر چارجز ہیں یعنی یوں سمجھے کہ جب آپ کے پائونیر کارڈ میں تیس ڈالر ہوں گے تو وہ آپ کے کارڈ لیے جاتے ہیں اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہوتے ہیں اب میرے پاس ایک اور چیز کے لیے معذرت چاہوں گا کہ اس وقت میرے پاس اپنا کوئی جی میل کا اکاؤنٹ نہیں ہے یعنی کیونکہ میرا جو ہے وہ تو میں آرڑی یوز کر رہا ہوں میرے پاس ٹوٹلی اس ٹیم ایک ہی ہیں اور اس پر پیونیر کا کارڈ ایشو ہو چکا ہے تو اس ٹیم آپ لوگوں نے جسٹ کرنا کیا ہے پسٹ نیم دے دینا ہے جیسے مثال کی طور پر میں اپنا لکھتا ہوں کاشف ہو گیا نوید ہو گیا اس کے علاوہ اس طریقے سے آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہیں لیکن ایک بات بتاتا چلوں یہ جو ڈیٹ آف برت ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی ریال دینی ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو بھی چھپا کر رکھیں آپ لوگوں نے ریال دینی ہے یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی یوزڈ ہے کیونکہ میں نے اس پر پہلے سے کارڈ مانگوایا ہوا ہے اور کارڈ ریسیوڈ ہو چکا ہے تو بس آپ لوگوں نے جسٹ اس فارم کو فل کرنے اس چیز کے کوئی ڈیلیوری چارچز نہیں ہے اور جو سب سے مہن بات ہیں آپ لوگ ایک تیر سے دو تین شکار بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ آپ ایک تو آپ لوگوں کو پایونیر کا جو کارڈ ہیں وہ مطلب آپ کو فری میں مل جاتا ہے اس کے سف ایکٹیویشن چارجز ہیں اور دوسری بات آپ اس سے آن لائن شاپنگ کے لیے بھی یوزڈ کر سکتے ہیں اور جو سب سے بڑھ کر ہیں وہ یہ کہ آپ اس سے پی پال کا اکاؤنٹ بھی ویریفائی کروا سکتے ہیں اب آپ نے پی پال کا اکاؤنٹ کیسے اور ایک اور بات بتاؤ کہ جب بھی آپ لوگ پایونیر کاڈ مانگوا رہے ہوں تو آپ کے اوپر جو ہیں وہ تو کسی قسم کی پروکسی آپ یوزڈ نہ کریں جس طرح یہ پروکسی ہیں آپ لوگوں نے اس قسم کی یہ چیک کریں یہ اس قسم کی کوئی پروکسی نہ ہو میرے پاس اس وقت براوسک ہیں اور یہ یونائٹڈ سٹیٹس کی پروکسی ہیں آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں کرنا یعنی آپ لوگ جب بھی کارڈ مانگوا رہے ہوں تو آپ لوگوں نے یہ پروکسی نہیں یوزڈ کرنی کیونکہ اس وقت جو میری کرنڈ لوکیشن ہے وہ یوں سمجھے کہ یونائٹڈ سٹیٹس کی ہیں تو آپ لوگوں نے براوسک یا اس قسم کی کوئی بی پی این یوزڈ نہیں کرنی اس کے بعد آپ اس فارم کو فیل کر دے جائیں کیونکہ اس وقت اگر میں یہ فارم فیل کروں گا تو آگے میں جیسے جاؤں گا تو وہ کنٹری یونائٹڈ سٹیٹس کو چوز کرے گا آلریڈی آٹومیٹکلی اور اس کے بعد جو سب سے امپورڈنٹ بات میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس سے پی پالک اکاؤنٹ بھی ویریفائی کروا سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل آسان سے اس میں بھی کوئی چارجس نہیں ہیں اور اب ہم نے اس چیز سے پر پی پالک اکاؤنٹ کیسے ویریفائی کروانا ہے وہ بھی میں آپ کوئی سی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جسٹ اس کے علاوہ جب آپ لوگ اس میں سائنہ پوجاتے تو تقریباً دو سے چار دن میں وہ اکاؤنٹ آپ کا منظور ہو جاتا ہے اس کے بعد پیونیر والے آپ کا مفت کارڈ ہیں وہ آپ کے گھر کے ایٹریس پر بیج دیتے ہیں یہ کارڈ آپ کو تقریباً پندرہ بیس دن مائنہ اتنا لگی جاتا ہے پاکستان میں تو آتے آتے سنا ہے کافی لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ چار مائنے بھی لگ جاتے ہیں اس کے بعد کارڈ ملنے کے بعد باریاتی اسے اکٹیویٹ کرنی جاتے ہیں تاکہ اسے ہم کسی بھی ایٹیم کارڈ میں یوز کر سکیں تو یہ بہت سمپلی ہے جو انہوں نے ہمیں سولا ڈیزٹس کا نمبر ہوتا ہے وہ ہم نے جسٹ پٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا کوٹ ڈالنا ہے یعنی مرزی کا پین کوٹ ڈالنا ہے جو آپ کو اچھا لگیا آپ اسی پین کوٹ کو یوز کرنے ہیں اس کے بعد پاہنیر پیپال کے لیے آپ کو ای میل بیجیں گے کہ اگر آپ نے اس چیز کو پیپال کے لیے یوز کرنا ہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ کام پیپال کے لیے آپ اس چیز کو یوز کریں تو تب میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ بہت ہی فائدہ مند ہیں اس کے علاوہ وہ آپ سے صرف سویفت کورڈ مانگے گے اور راؤٹنگ کورڈ ہے جو صرف پیپال ویریفائی کرنے کی کام آئے گا بس اس کے علاوہ آپ سے چند ایک سوال پوچھی جائیں گے لیکن گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی سمکہ کوئی اور سوال نہیں پوچھے جاتے سمپل سے دو چار سوال پوچھیں گے کہ آپ یہ پیپال کا کاؤنٹ کیوں ویریفائی کروانا چاہتے ہیں یا اگر آپ لوگ انڈویجوال پر ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ تو سوالوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے سمپل ایک دو سوال پوچھیں گے کہ آپ نے پیپال کا کاؤنٹ کس لیے ویریفائی کروانا ہے تو آپ سمپل کہہ دیں کہ ہمیں پریلانسر.کوم پر جوب کرنی ہیں یا کچھ بھی کرنا یہ ایٹی سی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے سب سے امپورٹنٹ یا وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی چیزیں ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی پاکستانی لوکل ہسٹنگ ویب سائٹ کا نام ڈال دیں تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ آپ نے پیپال کا کاؤنٹ اس کی عام کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ سے آپ کے ناظر جو آئی ڈی کارڈ ہیں شناختی کارڈ جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں اس کے پوٹوکاپی بھی مانگیں گے اور وہ سوفٹ کاپی ہونی چاہیے یعنی دونوں طرف سے سکین کی گئی اس کے بعد وہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائر کر دیں گے ایک ہفتت کے اندر نرلگ گئے جاتا ہے یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہونے میں اس کے بعد آپ کو پیپال کا اکاؤنٹ بھی مل گیا پائنیر مسٹر کارڈ بھی مل گیا اور آپ اس کے آن لائن شاپنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو میں نے آج کی ویڈیو میں نہیں بتائی ہوں تو مجھے رکھیے اپنے دعاوں میں یاد میں ہوں کاشف نوید اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو براہ مہربانی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں کاشف نوید اگر آپ آج کی ویڈیو میں مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو براہ مہربانی بلا ججا میں نے آپ کو پس ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ بلا ججا کوئی بھی سوال ہو آپ کا میس بوکس میں ٹائپ کر دیا کریں میں انشاءاللہ ایک دن کے اندر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں وہ سب کچھ کروں گا انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ